بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربک ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی زماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہ آپ کی پانچویں زماعت ہے اور اس وقت اردو زبان کا پیرڈ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یونٹ نمبر فائف پڑھ رہے ہیں یونٹ نمبر فائف کا موضوع ہے ہماری زمین اور اس میں ہم نے اہل زمین عدالت عالیہ میں اور درخواست لکھنے کا طریقہ پڑھا تھا ہم نے اور کچھ قواعد پڑھے تھے واحد جمع کے قائدے اور مہابرے تو اہل زمین عدالت عالیہ میں جو ہم نے پڑھا تھا یعنی کہ سپریم کورٹ میں اہل زمین کہتے ہیں زمین والوں کو زمین پر رہنے والوں کو اور عدالت عالیہ سپریم کورٹ تو زمین پر آپ نے پڑھا تھا کہ خلائی مخلوق کا ایک فرٹ سیارے زمین پر آیا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے یہاں کا کیونکہ وہ ایک ہزار سال پہلے بھی آیا تھا جب ماحول بہت اچھا تھا زمین کا کوئی آلودگی نہیں تھی کوئی شور نہیں تھا کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ بدنظمی نہیں تھی اب جو ہے وہ ایک ہزار سال بعد جب اس نے وزٹ کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ سیارے زمین کا حال جو ہے وہ بہت خراب ہے آلودگی بہت زیادہ پھیل گئی ہے تو اس نے کیا کیا اہل زمین پر یعنی کہ زمین پر سیارے زمین پر رہنے والوں پر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ کر دیا اور اس نے یہی کہا کہ جب میں ایک ہزار سال پہلے آیا تھا تو زمین بہت سیارے زمین جو ہے وہ بہت اچھا خوبصورت ہر طرف ہریالی ہریالی تھی پرندوں کی چہچہار جھرنوں کے بہنے کی آوازیں یہ بہت خوبصورت لگتی تھی لیکن اب جو ہے وہ ہر طرف ظاہر ہے شور کی آلودگی ہے آبی آلودگی ہے فضائی آلودگی ہے زمینی آلودگی ہے تو آلودگی نہیں ہے نا سیارے زمین کو بہت خراب کر دیا اس ویسے خلائی مخلوق کے فرد نے جو ہے وہ مقدمہ کر دیا تھا تو مقدمہ ہوا دونوں کی جو ہے وہ باتیں سنی گئیں دونوں طرف سے جو ہے وہ دونوں کے اپنے اپنے جو ہے وہ موقع بیان کرنے کا موقع ملا تو جس صاحب نے پھر یہی فیصلہ کیا کیا ہوگا ظاہر ہے ہمیں سبق میں تو نہیں بتایا گیا لیکن ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا کہ ماہولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں اور جو ہے وہ ایسے انتظام کیے جائیں جو جن پر ہمیشہ جو ہے وہ عمل کیا جا سکے کام چلانے والی بات تو بالکل ہی خراب ہوتی ہے اس سے کوئی کام بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پاتا تو یہ ہم نے پڑا تھا اس کے بعد ہم نے قوائد پڑے تھے وہاں جمع کے قائدے پڑے تھے کہ کس طرح سے جمع کو ہم جملے کے حساب سے بدل کر جو ہے وہ جمع بناتے جیسے بیل ہے تو پھر بیل تو خود جمع ہے ہم کہیں گے چار بیل کھڑے ہیں یا پاکستان کے کئی شہر کئی مشہور شہر ہیں پاکستان میں کئی مشہور شہر ہیں تو شہر already جمع بیل already جمع تو اس کو جب ہم دوسرے جملے میں استعمال کریں گے تو ہم کس طرح سے کہیں گے اس کو کہ دو بیلوں کی جوڑی کھیت میں حل چلا رہی ہے یا بیلوں کے ذریعے کھیت میں حل چلایا جا رہا ہے جب ہم اس کو جمع میں بولیں گے ویسے اگر چار بھی بیل چھ بھی بیل کھڑے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے چھ بیلوں کھڑے ہیں یا چھ بیلیں کھڑے ہیں ہم کہیں گے چھ بیل کھڑے ہیں چار بیل کھڑے ہیں جو بھی جتنے بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا لیکن جب ہم جملے کی مناسبت سے دیکھیں گے اس کو تو اس کو ہم جمع بنا لیں گے کہ بیلوں کے ذریعے جو ہے وہ کھیت میں حل چلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا زمین کو زرخیز کیا جا رہا ہے اسی طرح جو ہے شہر پاکستان کے کئی شہر جو ہے وہ کئی شہروں میں بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر شہر کہیں گے تو پاکستان کے کئی شہر پاکستان کے بہت سے شہر مشہور شہر ٹھیک ہے اس طرح سے کہیں گے لیکن جملے کی مناسبت سے ہم اس کو جمع میں تبدیل کر دیں گے کہ بہت سے شہروں میں جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے بہت سے شہروں میں گرمی ہو رہی ہے اس طرح سے ہم کہیں گے تو یہ تو آپ نے پڑھا تھا جمع واحد کے قائدے واحد اور جمع کے قائدے واحد سے ہم کس طرح سے جمع بنائیں گے جمع سے ہم جملے کی مناسبت سے کس طرح جمع بنائیں گے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مہابرے مہابرے ہم نے بتایا تھا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تاریف اس کی یہ ہے کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو ایک فیل اور چند الفاظ سے مل کر بنتا ہے اور جس میں فیل اپنے حقیقی معنیوں کے بجائے فرضی معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ آسمان سے باتیں کرنا اور آسمان سے تو کوئی باتیں نہیں کر سکتا نا اونچائی بھی ایسے اس کو کہا گیا ہے اسی طرح ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا مطلب ڈاکٹرز نے ان کو لائلائس قرار دے دیا کوئی ہم نے ڈاکٹرز نے سوال تو نہیں کیا تھا کہ اس نے جواب دیا لیکن ہم مہابرے میں فرضی طور پر جو ہے وہ استعمال کریں معنی یہ نکالیں گے اس کے کہ ڈاکٹر نے ان کو لائلائس قرار دے دیا یا آسمان سے باتیں کرنا اونچائی کو دیکھ رہے ہیں ہم یا جو ہے وہ می نے نوکر کو جواب دے دیا تو یعنی کہ اس کی جواب ختم ہو گئی اس کی نوکری جو ہے وہ ختم ہو گئی الگ الگ معنیوں میں جو ہے وہ ہم الفاظ کو استعمال کرتے ہیں فرضی طور پر جیسا ہمارا مہابرہ ہوگا ہم اس لحاظ سے اس کے معنی دیکھیں گے ٹھیک ہے ریل معنی میں حقیقی معنیوں میں نہیں جائیں گے اس کے جیسے پانی پانی ہونا گیلا تو نہیں ہونا یا کسی نے پانی تو نہیں ڈال دیا بلکہ پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا کسی بات پر کوئی جملہ ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا جھوٹ کھل گیا تو وہ پانی پانی ہو گیا شرم سے پانی پانی ہو گیا تو بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا اس کی کوئی الگ بات کسی کی بھی کوئی الگ بات اگر سامنے آ گئی تو وہ شرمندہ ہو گیا تو اس طرح کے معنیوں میں ہم مہابرے استعمال کرتے ہیں اس طرح کی باتوں میں ہم مہابرے استعمال کرتے ہیں اور مہابرے کسی بھی زبان کا حسن ہوتے ہیں انگلیش میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے ایڈیمز اسی طرح اردو میں بھی مہابرے پڑھتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا یہ تینوں ٹاپک پڑھتے ہیں اہل زمین عدالتِ آلیا میں قواعد اور درخواست لکھنا درخواست لکھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا کہ اپنا جو بھی مقصد ہے واضح اور مختصر بیان کرنا ہے ہمیں اور آخر میں آپ کو شکریہ آدھا کرنا ہے اسٹارٹ ویسے ہی لینا ہے آپ نے جیسے خط میں ہم آدب و آداب کا خیال رکھتے ہیں حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی ہم نے کسی بھی آفیسر کو لکھنا ہو یا کسی بھی اپنے پرنسپل کو لکھنا ہو تو ہم ان کے پورے آدب و آداب کا ان کے لیے خیال رکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہماری تینوں چیزیں اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے آج اشتہار لکھنا ٹھیک ہے آپ نے بورٹ پہ دیکھا کہ ہم کیا کیا عنوان آج پڑھیں گے تو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے اشتہار لکھنا اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اشتہار کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایڈ ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ یہ اشتہار کہلاتے ہیں تو یہ اشتہار کسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خرید و فروغ اور مشہوری کے لیے اور مشہوری کے لیے اس کی خوبیاں خصوصیات بیان کرنا اشتہار کہلاتا ہے اب یہ خوبیاں اور خصوصیات دیگر ذرائع سے پیش کی جاتی ہیں لوگوں کے سامنے سے ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، میکزین، رسالے اور دیگر ذرائع ہیں جتنے بھی ہمارے اس طرح کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے پیش کی جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کوئی ڈراما آ رہا ہے تو اس میں بھی ایڈبرٹائزمنٹ ہے تو کیا ہے وہ اپنی چیزوں اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ مشہور کر رہے ہیں فیمس کر رہے ہیں ان کی خرید و فروخت کے ہمیں آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کی کیا خوبیاں ہیں کیا خصوصیات ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی تو اس چیز کو جو ہے وہ اشتہار کہیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اشتہار جو ہے وہ یہ دیکھئے یہ اشتہار بناوا ہے اب ہم اس کو اشتہار آپ نے بنانا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے اشتہار بنانا اور تصویر بھی بنانا ہے آپ نے اور اشتہار کو بھی بنانا ہے اب فرس کیجئے یہ بلینکٹ کا ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ اشتہار بنائیں گے یہ ہے کمبل یہ ہے کمبل ریشم جیسا نرم یہ ہے کمبل ریشم جیسا نرم ٹھیک ہے آپ کو رکھے ہر دم گرم اب دیکھئے رکھے ہر دم گرم اب ہم دیکھیں اس کی خصوصیات بھی دیکھ لیتے ہیں ریشم بہت سافٹ ہے یہ ٹھیک ہے یعنی کہ جو انہوں نے ہمیں اس ایڈ میں اس اشتہار میں جو خوبیاں بتائی ہیں جو خصوصیات اس کی بتائی ہیں ہم اس کو جو ہے وہ سرکل کر رہے ہیں تو اب دیکھ لیجئے ریشم نرم ریشم نرمی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو نرم یعنی کہ سافٹ ہے بہت زیادہ اور یہ آگے بھی دیا ہوئے انہوں نے ریشم جیسا نرم جیسا ریشم نرم ہوتا ہے بلکل ویسا ہی یہ نرم ہے آپ کو رکھے ہر دم گرم اب یہ گرم اس کی خوبی ہے گرم رکھنا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ہم نے اس کی صفت بھی نکال لی یعنی کہ ان کی خصوصیات بھی نکال لی خوبیاں بھی نکال لی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ ہے کمبل ریشم جیسا نرم آپ کو رکھے ہر دم گرم جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی بھی چیز کی کسی بھی پروڈکٹ کی جو ہے وہ مشہوری کے لیے خرید و فروخت کے لیے جو ہے وہ اس کی خوبیاں اور خصوصیات بتائی جاتی ہیں تو وہ اشتہار کہلاتا ہے اب وہ کئی ذرائع سے بتائی جا سکتی ہیں ٹی وی ریڈیو اخبار میگزین اور دیگر ذرائع ہیں اس کے تو وہ دیکھ لیں آپ بھی کہ ہم نے اس کی خصوصیات اور صفت جو ہے وہ نکال لی ہے اسی طرح ہم دوسرا دیکھتے ہیں ایک لون کا اشتہار ہے یہ ہے نرم ملائم اور دلنشین ہے نرم ملائم اور دلنشین دھنک لون ہے بہترین انہوں نے اپنی جو پروڈکٹ ہے ان کی لون کی اس کی خوبیاں جو ہے بیان کی ہے دھنک لون ہے بہترین اب ہم دیکھتے ہیں اس اشتہار میں جو ہے وہ انہوں نے کون کون سی خوبیاں بیان کی ہیں لون کی ٹھیک ہے گرمیوں میں ہمیں لون کی ضرورت ہوتی ہے ہم نرم کپڑے پہننا چاہتے ہیں ہلکے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو ہے نرم ملائم دیکھیں ساری خصوصیات ہیں اس میں نرم بھی ہے یہ ملائم بھی ہے ہمیں گرمیوں میں بہت اجھان ہوتی ہے اگر ہم کچھ ایسا پہن لیں چوبنے والا لیکن ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ملائم نرم ملائم اور دلنشین دلنشین یعنی کہ دل کو اچھا لگنے والا ٹھیک ہے دھنک لون ہے بہترین یہ دیکھیں اس کی کوالٹیز ہمیں پتہ چل گئی دیکھ رہا کہ ایک لون کی جو ہے وہ اشتہار میں کتنی کوالٹیز بتا دین انہیں نرم بھی ہے ملائم بھی ہے دلنشین ہے بہترین ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے ہوتی ہے گرمیوں میں لون پہننا ہوتی ہمیں کیونکہ موسم گرم ہوتا ہے تو ہم نرم ہلکے پھلکے کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو اس چیز کو یہ کمپلیٹ طور پر بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ آپ کیوں موسم کے لحاظ سے خوبیاں ملیں گی جیسا کہ ہم نے دیکھا ابھی سردی کا موسم ہے سردی میں ہمیں بلینکٹ چاہیے ہوتے ہیں تو ہم نے کمبل کا اشتہار بھی دیکھا وہ کیسا ہے ریشن جیسا نرم ہے اور گرم ہے تو ہمیں یہی کوالٹی چاہیے ہوتی ہے تھنڈے موسم کے لیے ٹھیک ہے یہ تو آپ کے سمجھ میں آگیا ایک اس میں کوسٹن دیا ہوا ہے کہ ایک تین کوسٹن دیا ہیں اس میں ایک کوسٹن تو دیا ہے کوئی اشتہار کاٹ کر اپنی کاپی میں چپکائی ہے اور اس میں صفت پر دائرہ بنائی ہے جیسے دیکھیں میں نے صفت اس کی کوالٹیز نکالی ہے دائرہ بنا بنا کے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ کو بھی ایک جو وہ کسی اگبار سے میگزین سے نکال دیجئے کٹنگ کر کے اور اس میں جو خصوصیات اس پروڈکٹ کی بھی بھی ہیں وہ آپ سرکل کریں گے ٹھیک ہے دوسرا پسٹن ہے آپ خود بھی اشتہار بنا سکتے ہیں مثلا فرس کر لیں دیکھیں آپ کو خود اشتہار بنانا ہے آپ ایک پینسل کا اشتہار بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے پینسل کا اشتہار بنایا ہے موسیقی دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے اپنے پینسل کا اشتہار بنا لیا ہم نے تصویر تو بنا لیے ٹھیک ہے اب ہم جو اب ہم اس کی خصوصیات بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ خصوصیات کیسے لکھیں گے آپ کو بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہم لکھیں گے اب دیکھیں میں اشتہار لکھ رہی ہوں ابھی میں نے تصویر بنائی ہوں اس کے بعد لکھ رہی ہوں ہر لفظ کی ہوتی ہے اس سے ہر لفظ کی ہوتی ہے اس سے ابتداء ہوتی ہے استعمال یہ بے پناہ ٹھیک ہے اشتہار دیکھیں ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ کافیہ سے کافیہ ملے یعنی کہ آخری لفظ ایسا ہو جو رائن ہو ہم آواز ہو ہم نے کوشش کی ہے دیکھیں ہے نارگو ملائم اور دلنشین دھنک لون ہے بہترین ہم نے کافیہ ملانے کی کوشش کی ہے اور مل بھی یہ ہے کافیہ تک اسی طرح یہ ہے کمبل ریشن جیسا نرم آپ کو رکھیں ہردم گرم نرم گرم آپ دیکھیں رائن ہے یہ ہم آواز الفاظ ہیں اسی طرح ہم نے اس نے بھی کوشش کی ہے ہر لفظ کی ہوتی ہے اس سے اقتداء ہوتی ہے استعمال یہ بے پناہ ٹھیک ہے آپ بھی اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ آپ کا جو اشتہار ہو وہ کافیہ سے کافیہ ملا وہ ہو اس میں اور نہ بھی ملے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن مل جائے تو زیادہ بہتر ہے بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے سننے میں بولنے میں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے کچھ قوائد ہیں آپ کے فیلم کی فائل اور مفہول کے ساتھ مطابقت سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیلم جو ہے وہ تینوں چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ فیلم فائل اور مفہول کسے کہتے ہیں فیلم ہم کہتے ہیں کام کو فائل کام کرنے والا اور مفہول جس پر کام کیا گیا ہو یا ہو رہا ہو ٹھیک ہے جس پر کام ہو رہا ہو یا جس پر کام کیا گیا تو آپ پہلے یہ تینوں چیزیں دیکھ لیجئے فیلم کام فائل کام کرنے والا مفہول جس پر کام کیا گیا ہو اب ہم اس میں سیمیلیریٹی دیکھیں گے کہ فیلم اگر مذکر ہوگا تو ہمیں فائل کو کیسے رکھنا ہے مفہول کو کیسے رکھنا ہے اسی طرح مذکر یا مانس ہوگا تو ہمیں کس طرح سے اس کی مطابقت کو آگے تک رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں بک میں پیج نمبر دیکھئے ون ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے آپ بھی نکال لیجے اپنی بک میرے ساتھ ساتھ دیکھ لیجے یہ دیکھ رہا پیج نمبر ٹوئنٹی ون پر دیکھئے قوائد فیلم کی فائل اور مفہول کے ساتھ مطابقت مندازہ زہل جملوں سے واضح ہو رہا ہے کہ فائل کے بدلتے ہی فیلم کی صورت بھی بدل جاتی ہے فائل یعنی کہ کام کرنے والا اب کام کرنے والا اگر واحد میں ہوگا تو فیلم کی صورت بھی بدل جائے گی وہ بھی واحد میں ہوگی جمع ہمیں ہوگا تو فیلم کی صورت بھی بدل جائے گی وہ جمع میں آ جائے گی اب ہم نیچے انہوں نے ایکزمپل دی لیا ہم وہ پڑھ لیے تھے فائل مفہول فائل فائل کام کرنے والا مفہول جس پر کام کیا گیا ہو فائل کام نمبر ون ہے لڑکا نماز پڑھتا ہے اب دیکھئے فائل واحد ہو تو فیلم بھی واحد اور فائل مذکر ہو تو فیلم بھی مذکر ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کام کرنے والا واحد ہے تو کام بھی واحد ہوگا اگر مذکر ہے تو پھر فیلم بھی مذکر ہوگا اسی طرح دوسرا دیکھئے لڑکے نماز پڑھتے ہیں اسی جملے کو انہوں نے جمع بنایا ہے فائل جمع ہو تو فیلم بھی جمع ہوگا لڑکے ہیں تو فیلم بھی جمع ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح نمبر تھری ہے لڑکی نماز پڑھتی ہے فائل مانس ہو تو فیلم بھی مانس ہوگا اب اس کو مذکر جمع میں دیکھیں گے ہم لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں فائل جمع ہو تو فیلم بھی جمع ہوگا یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا فائل اگر جمع ہوگا تو فیلم بھی جمع ہوگا فائل اگر مانس ہے تو فیلم بھی مانس ہوگا فائل مذکر ہے تو فیلم مذکر ہوگا ٹھیک اس کے بعد نمبر فائل دیکھئے میں نے عام کھایا یاد رہے کہ فائل مفہول سے پہلے آتا ہے فائل مفہول سے پہلے آتا فائل سب سے پہلے آئے کام کرنے والا سب سے پہلے آتا ہے اور فائل ہمیشہ آخر میں آتا ہے جو کام ہوا وہ آخر میں ہوگا چلیے نمبر فور دیکھئے دیئے گئے جملوں کو مکمل کیجئے نمبر وان ہے بچہ آئیس کریم اب انہوں نے آپشن بھی دیئے آگے کھاتا ہے یا کھاتے ہیں تو بچہ اس کے بعد نمبر ٹو دیکھئے میں نے سیب کھایا یا کھائی سیب کھایا سیب مذکر ہے اس لئے ہم مذکر میں ہی پھر لکھیں گے نمبر تھی ہے سلمہ کتاب پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے تو سلمہ مونس ہے اس لئے اس کا کام بھی جو مونس ہوگا پڑھتی ہے نمبر فور ہے اسلم اخبار پڑھ رہا ہے یا رہے ہیں تو پڑھ رہا ہے اسلم واحد ہے نمبر فائی ہے لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہے یا پہنتی ہیں تو لڑکیاں جمع ہیں اس لئے کام بھی جو وہ جمع میں ہی دیکھ لیں پہنتی ہیں لڑکیاں جمع ہیں ایک لڑکی نہیں زیادہ ہیں نمبر سکس ہے دادی اممہ کہانی سناتی ہے یا سناتی ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ دادی اممہ کہانی سناتی ہیں حالانکہ دادی اممہ پلورل نہیں ہیں لیکن بڑی ہیں تو ہمیں عدب کا خیال رکھنا ہے تو سناتی ہیں ابو بھر پر ہیں ہیں نہیں کہیں حالانکہ ابو سنگلر ہے لیکن پھر بھی ہم عدب کا خیال رکھتے ہوئے ہیں بولیں گے یہاں پر بھی ایسا یہ دادی اممہ کہانی سناتی ہیں ہیں نہیں رکھیں گے حالانکہ سنگلر پرسن ہیں لیکن ہم ان کو عدب کا خیال رکھتے ہوئے جمع میں بولیں گے یہ آپ کہ ہو گیا فیل کی فائل مفہول کے ساتھ مطابقت یعنی کام کی کام کرنے والے اور جو کام ہوا اس کے ساتھ مطابقت سیمیلی ریٹی ٹھیک ہے چلی اب آگے دیکھتے ہم چلی اب ہمارا تیسرا ٹاپک ہے تفہیم ہوئی درختوں کے فوائد یعنی درختوں کے بارے میں انفرمیشن دی ہوئی انہوں نے بہت سی معلومات فران کی ہے تو ہمیں اس کو پڑھ کر ان معلومات کو پڑھ کر آنسر دینا ہے ٹھیک تفہیم سمجھتے آپ کمپری انشن جو آپ کے کس پیپر کے لاسٹ والا کس تفہیم ٹھیک ایک پیرگراف دیا ہو ہوتا آپ کو انفرمیٹی اور اس میں سے آپ کو پڑھ کر آنسر تلاش کرنا ہوتے ہیں اس طرح ہم بھی کریں گے پہلے ہم سبق کو پڑھ لیتے ہم درختوں کے بارے میں کیا کیا معلومات فرام کی گئی ہیں ٹھیک درختوں کے فوائد ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پیرگراف میں کیا بتائے گیا ہے درخت انسانوں کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے سے موجود ہیں ٹھیک اور یہ ماحول کی حفاظت کے خاموش سپاہی ہوتے آپ پتہ زہر یہ بولتے ہیں نہ ہلتے نہ جلتے ہیں ادھر ادھر آ جا نہیں سکتے لیکن یہ ماحول کی حفاظت میں اہم اور نمائی کردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ کاربن نائیو اکسائیڈ جو وہ اپنے اندر جسپ کر لیتے ہیں اور ہمیں تازہ اکسیجن فراہم کرتے ہیں سانس لینے کے لیے انسانوں کے جانداروں کے سانس لینے کے لیے اکسیجن فراہم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیارے زمین کی خصوصیت ہے میں نے آپ پہلے بتایا تھے کہ اللہ پاک نے اس سیارے پر یہ خصوصیت رکھی ہے یعنی کہ ہوا کی اکسیجن کی تاکہ تمام جاندار سانس لے سکے اور زندہ رہ سکے اس کے علاوہ جو اکسیجن فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے ایک کارخانہ سمجھ دی جن کو کارخانہ ہے جو پروڈکشن دیتا ہی جا رہا ہے اپنی ٹھیک تو اسی طرح سے اکسیجن دیکھیں ہمیشہ سے ہمیں مل رہی ہے اور ہم سانس لے رہے ہیں زندہ ہیں زمین پر اس کے علاوہ یہ ہمیں غزہ ہمارے بلکہ انسانوں جانوروں چارین پرین سب کے لئے غزہ کا ایک اہم ذریعہ ہے ٹھیک اس کے علاوہ یہ جانوروں کے پریندوں کے کیڑے مکوڑوں کے حشرات کے رہنے کی جگہ ہے رہائی جگہ بھی ہے ٹھیک آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریندے درختوں پر ہی گھوصلہ بناتے ہیں کیڑے مکوڑے بھی درختوں میں ہی ہول کر کے رہ رہے ہوتے ہیں جانور بھی اسی کے نیچے آکر آرام کرتے ہیں یہ ہمیں سایہ بھی فراہم کرتے ہیں اور غزہ بھی فراہم کرتے غزہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو ان کی غزہ کے لیے سب سے بڑا ذریعہ درخت ہیں اس کے علاوہ بھی ایسے فوائد ہیں جس کے بارے میں ہمیں بہت کم معلومات ہیں ٹھیک ہے تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیتے کہ جہاں پر درخت زیادہ ہوتے ہوں سیلاب کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے کیونکہ درخت جو پانی اپنے اندر جسپ کر لیتا درخت جڑے ہیں وہ اپنے سے زرخیز کر دیتی کہ زمین بھی جو اپنے اندر پانی جسپ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ایسی خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ زمین بھی جو اپنے اندر پانی جمع کر لیتی جہاں پانی جمع ہوتا ہے وہاں پانی کم ہو جاتا ہے کوئی ایسا سال جب اناج نہ اگا ہو ٹھیک ہے اسے کہیں گے خوشک سالی زمین کا خوشک ہو جانا زرخیزی کا ختم ہو جانا وہ اس وقت ہوتا ہے جب درخت نہیں ہوتے اور درخت ہوں گے تو وہ اپنے اندر نمی رکھتے ہیں اپنے اندر پانی جذب کر رکھتے اپنی جڑوں میں اپنی زمین میں پانی کو جذب کر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے زمین بنجر نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ زرخیز رہتی ہے اس ویسے قہت اور یہ خوشک سالی سے ہم بچ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی کھیتی باری ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے زمین کو نرم کر پانی ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے زرخیز کیا جاتا پھر بیش ڈالے جاتے تو اسی طرح زمین درخت ہوں گے پہلے سے زرخیز ہوگی درخت جڑوں میں بہت پانی ہوگا آپ دیکھیں درخت ہوں گے جڑیں آپ نے دیکھیں زمین کیسی ہوتی ہیں روٹ نکلی ہوتی ہیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں زمین کو اپنی گریپ میں رکھتی ہیں تاکہ زمین کا کٹاؤ بھی نہ ہو زمین میں درار نہ پڑیں زمین میں شگاف نہ پڑیں زمین جیسے لینڈ سلائڈنگ ہے اس طرح سے مسئلہ نہ ہو درخت اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں زمین کا کٹاؤ نہیں ہوتا زمین کے پیسز نہیں ہوتے زمین کے اندر شگاف نہیں پڑتے کیوں کہ جڑے جال کی پھیلی ہوتی ہیں اور زمین کو گریپ میں رکھتی ہے پانی اپنے اندر جسپ کر لیتے پھر پانی اخراج کرتے ہیں بھارت کی صورت میں اپن بناتا جس کی ایسے بارش بھی ہوتی ہے درق کی جڑے زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہے زمین کی جڑے پورا پھیلی بھی ہوتی دور دور تک جال کی طرح اور زمین کو اپنی گریپ میں رکھ کر زمین کے کٹاؤ سے بچاتی ہے اس کے علاوہ درق مٹی اور زمین کو مستلسل پانی فرام کرتے رہتے ہیں جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ظاہر زمین کو پانی ملتا رہے گا تو وہ نرم رہے گی ملائم رہے گی اور آپ آرام سوچ میں کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں اور اب معلوم ہو چکی ہے کہ درخت کی شاکھیں اور پتے کسی جگہ پر موجود پر شور آوازوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کسی خالی کمرے میں آواز نکالیں گے تو آواز کس طرح سے گونشتی ہے زیادہ آواز آپ کو محسوس ہوگی لیکن اگر اسی کمرے میں سامان رکھا ہوگا تو آواز نکالنے سے آواز گونجے گی نہیں ٹھیک آواز پھیلے گی نہیں آواز میں تیزی نہیں ہوگی آواز ہوگی لیکن آپ کو برداشت کے قابل لیکن اگر اسی طرح باہر آپ دیکھیں گے تو جہاں پر گاؤنڈ ہوگا تو آپ جہاں آواز بہت تیز ہوگی لیکن جہاں درخت اگر لگے ہوں گے تو آواز کم ہوگی اسی طرح روڈ کے آپ نے دیکھا ہوگی جو ہمارے ٹرافک روڈ ہیں جہاں پر ٹرافک روا ڈوا ہیں اس کے سائٹ میں درخت لگا دی جاتے ہیں تاکہ یہ گاڑیوں کا شور کم ہو سکے ٹھیک تو درخت سب سے اہم ذریعہ ہے ہر طرح کی آلودگی کو کم کرنے کا شور کی آلودگی بھی کم ہوتی ہے زمینی آلودگی بھی کم ہوتی ہے آبی آلودگی بھی کم ہوتی ہے اور فضائی آلودگی بھی کم ہوتی ٹھیک ہر طرح کی آلودگی کے لیے درخت لگانا بہت فائدہ مند ہے اسی طرح دیکھئے تحقیق سے ایک حیرت انگیز بات اور معلوم ہی کہ جس مقام پر زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں کے لوگ زیادہ صحت مند رہتے ہیں اور تازہ ہوا یعنی اکسیجن ہمیں فراہم کر رہے سہت مند دماغ میں اگر جسم سہت مند ہو تو دماغ بھی آپ کا سہت مند ہوگا اور سوچنے کے قابل ہوگا درخت کے فائدے انسان ہزار سال سے اٹھاتا رہا ہے درخت سے دوائیاں بنانا درخت کے پھلوں سے دوائیاں بنتی ہیں دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ امارتی سامان یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دروازے کھڑکیاں آپ شیلف کبرز ریکس یہ سب کچھ لکڑیوں کے بنائے جاتے ہیں تو آپ گھر کی ڈیکوریشن کے لئے بھی بہت اہم ہوتے ہیں اس کے علاوہ کاغذ بنانے میں کام آتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پرندے اس پر اپنا گھونسلہ بھی بناتے ہیں یعنی کہ ہر طرح سے انسان کے لئے ہر جاندار کے لئے بہت مفید ہے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم درختوں کے حفاظت کریں تاکہ ہمارا ملک سرسب شاداب ہو اور ماہول بھی ہمارا ساپ سترہ ہو سکے ٹھیک آپ اس کو پڑھیں گے اچھی طرح سے اور اس کے جو ہے وہ کوسن کے آنسر تلاش کریں گے میں پڑھ کر یہ بتا دیتی بھی انسان کے سانس لینے کی ذرائع پیدا کر دی اکسیجن خاص طور پہ اکسیجن میں نے بتایا سیارہ زمین پر اللہ پاک کی خاص انعائیت ہے کہ اس نے اکسیجن یہاں رکھی تاکہ ہم سانس لے سکیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ ایسی جو گیسے ہیں جو ہمارے لئے برداشت کے قابل نہیں ان کو درخت کے ذریعے جذب کرنے کی درخت کو صلاحیت دے دی اور تازہ اکسیجن ہمیں فراہم کرنے لگے یہ اللہ پاک کی قدرت ہے اس کے بعد دیکھئے درخت کو کس چیز کا کارخانہ کہہ سکتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے درخت کو اکسیجن کا کارخانہ کہ سکتے جو ہمیں تازہ ہوا سانس لینے کے لئے فراہم کرتے ہیں اس کے بعد خشک سالی اور قہد کا کیا مطلب ہے خشک سالی میں نے بھی بتایا آپ کو جب اناج نہ ہوگے زمین بنجر ہو جائے زرخیزی نہ رہے زمین میں تک خشک سالی اور قہد قہد کا مطلب یہ کہ اناج کی کمی ہو جانا ٹھیک ہے زمین کچھ نہ ہوگا پائے اس وقت قہد ہوتا ہے اسے قہد کہیں اس کے بعد درختوں کے کم چار فائدے لکھئے آپ کے خیال میں درختوں کا سب سے اہم فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے ہم چار فائدے بھی سلابی ریلہ جو ہوتا ہے اس کو روکنے کا اہم ذریعہ ہے اس کے بعد یہ ہمیں خوشک سالی اور قہس سے بچاتے ہیں درخت ٹھیک ہے اس کے بعد زمین کا کٹاؤ نہیں ہوتا درختوں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ یہ درخت ہماری عام تو زندگی میں بھی بہت ساری لکڑی سے ہی بنتے ہیں لیکن ہم اس کے علاوہ بھی ضرور نہیں کہ ہم درخت کٹ کے لکڑیاں استعمال کریں اس کے علاوہ بھی ہم اپنے گھر کی ڈیکوریشن یا فرنیچر دوسری چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں اور سب سے اہم فائدہ کیا ہے میری نظر میں یہ ہی ہے کہ اور یہ خوراک بننے کا عمل غزہ بنانے کا عمل ہوتا ہے اس کے بعد انسانوں کو درختوں کیلئے کیا کرنا چاہیے تو انسانوں کو درختوں کی حفاظت کرنا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا ماحول سرسبز اور شاداب رہے اور تمام آنودگیوں سے بچ سکے اس کے بعد دیکھیں سیکس جب آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بہت سے پودور درخت لگے ہیں مثلا کھیب باغ پار تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے بڑی خوشی محسوس ہوتی بڑا ہم اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہم کیونکہ وہا پر تازہ ہوا میں مل رہی ہوتی ہے دو یا تین جملوں میں اپنے احساسات لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ ایکس سائز ہو گئی اس کی کیونکہ یہ کمپریہنشن جو ہے وہ تھا ای انفرمیٹیو سبق تھا ایک انفرمیشن تھی اس میں درختوں کے بارے میں اور ہمیں کوشن پڑھ کے آنسر دینا سے پڑھ کر جو ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے اب ہم دیکھیں آپ تھوڑا سا ہم برگ دیں گے آپ کو یہاں دیتی ہوں میں گھر کا کام درختوں کے فائدے پر ایک مختصر مضمون لکھئے ٹھیک اتنے فائدے ہم نے پڑھے میں بھی بتایا آپ اس میں سبق میں پڑھ سکتے ہیں اس پر ایک آپ نے بہت مختصر سا مضمون لکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھا ہم نے اشتہار لکھنا بھی سمجھ گئے اور بنانا بھی سمجھ گئے قواعد پڑھے ہم نے فائل کی مطابقت فائل اور مفہول کے ساتھ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا درختوں کے فائدے تو درختوں کے بے شمار فائدے یہ آپ اچھی طرح سبق پڑھیں گے اور کوشن کے آنسر لکھیں گے میں نے آپ مضمون لکھئے اس کے بارے میں بتایا مضمون لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ہر مضمون لکھنے کے لئے ہمیں تین پیر لکھنا ہوتے سب سے پہلے ہمیں تاروخ یعنی انٹروڈکشن اور تھوڑا سا پیچھے سے انٹروڈکشن دیں گے اس کے بعد مطن یعنی درختوں کے جو بھی اہمیت ہے وہ ہم لکھیں گے اس کے بعد آخر میں اختتام کریں گے اس پر ہم درختوں کی حفاظت کریں گے درختوں کی حفاظت کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوگا ٹھیک اس طرح سے آپ لکھیں گے ہم درختوں کی حفاظت کرنا چاہئے جس سے ہمارا ماحول صاف سترہ ہوگا ہر طرح سر سبز و شادابی ہوگی اور ہمارا پاکستان بھی خوش حال ہوگا اس طرح سے آپ انٹ کر سکتے ہیں پورا اس ٹائل میں آپ کو بتا دیا آپ اچھی طرح سے موسیقی